اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اکتا ہوں گا کہ یہ مٹرولا زیڈ پلے میرے پاس موبائل ہے اس کی ایل سی ڈی نہیں آن ہو رہی تو اس کی ایل سی ڈی ہم ریپلیس کیسے کریں گے اگر آپ کے پاس مٹرولا کا ایسا فون ہے آپ کو ایل سی ڈی نہیں مل رہی تو نیچے کومنٹ میں ہمیں بتائیں یا ہمیں ویڈس اپ پر رابطہ کریں یا ہمیں فیس بک پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ مارے ساتھ تو آپ کو پینل مل جائے گا اگر ہمارے پاس آویلیبل ہوا ابھی فی الحال آویلیبل ہے تو اس وجہ سے دوستو میں اس کی اوپر ایک نیا پینل لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کا پینل جب یہ موبائل آپ آن کریں تو سکرین شو نہیں ہو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے پینل کا مسئلہ ہے تو ابھی دوستو یہ فون کو میں نے اوپن کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کی ایل سی ڈی کی جو سٹرپ لگی ہوئی ہے یہ آپ نے اتار لینی ہے یا پھر آپ ہمیں پورا فون بھی بھیج سکتے ہیں یہاں پہ پینل آپ کو فکس کر کے ہم دے دیں گے تو نیچے یہ ٹچ ہوتا ہے دوستو اس کو خیال رکھنا ہے کہیں اس کی سٹرپ کٹ نہ جائے جب آپ پینل اتار رہے ہوں اور یہاں پہ مجھے اس کا کریک نظر آ رہا ہے اوپر دوستو کریک ہوئی بھی ہے تو یہ میرے بات دوستو دوسرا پینل ہے جو اس کے اوپر ابھی ہم نے لگانا ہے تو لگانے سے پہلے ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کر لینی ہے کیونکہ نیا پینل جب ہم فکس کر دیتے ہیں گلو لگا دیتے ہیں تو تب ہمارا واپس نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے اس کو چیک کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے لگانا ہے تو ابھی موبائل کو ہم آن کر لیتے ہیں کیونکہ پہلے آن کیا تھا اس وجہ سے ابھی والیم ڈاؤن بٹن اور پاور بٹن سے ہمیں اس کو آن کرنا پڑے گا جو کہ ہم نے آن کر دیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ اس کا مجھے کوڈ تو یاد نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی میں چیک کر لیتا ہوں جتنا چیک کر سکتا ہوں تو دوستو اس کا جو ٹچ ہے وہ میں نے چیک کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے اب ہم ویسے اس کو فکس کر دیتے ہیں اگر مجھے کوڈ یاد ہوتا تو دوستو میں آپ کو مکمل اس کی چیکنگ کروا دیتا اب یہ میرے پاس مشین ہے جس کے ساتھ ہم پرانی گم جو لگی ہوئی ہے اس کو ریموو کریں گے اگر یہ مشین آپ کے پاس نہیں ہے گم ریموور گم ریموور سمجھا گی جو اس کی یہ ٹیوب لگاتے ہیں آپ گم لگاتے ہیں تو یہ ریموو ہوتی ہے اس کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا تو یہ مشین بھی اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ میں ہمیں بتائیں آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہو گیا اب دوستو یہاں پہ یہ جو گم اس کی اوپر لگی ہے یہ ہیٹ کی مدد سے ہمیں اس کو گرم کرنا پڑتا ہے اور پھر ہمیں یہ اتارنی پڑتی ہے ویسے اگر آپ کھینچیں گے تو نہیں اترے گی تو اس طریقے کی مدد سے آپ نے اس کی گم ساری نکال لینی ہے جتنی اچھی آپ صفائی کریں گے دوستو اتنا اچھے سے پینل نیچے بیٹھے گا اور پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ کمپنی کا لگا ہوا ہے یا کسی عام انسان کے ہاتھ کی فٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے جو بھائی اس کی صفائی نہیں کرتے پینل کی ان کا پینل اوپر اٹھا ہوتا ہے اور سائیڈ سے لائٹیں باہر جا رہی ہوتی ہیں پھر کسٹمر گلا کرتے ہیں کہ یہ دیکھو لائٹیں باہر آ رہی ہیں یہ کیسی فٹنگ کی ہے وغیرہ وغیرہ آپ دوستوں کے پاس آتے ہوں گے کسٹمر آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ کیسے کیسے پھر لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو پینل جب آپ لگاتے ہیں آپ کو دو سو چار سو یا پانچ سو روپے مزدوری ملتی ہوگی اور اگر وہی بندہ آپ کو کہے کہ یہ اپنا پینل نکال لیں تو پھر کیا بنے گا اس لیے آپ اچھے سے کام کیا کریں اور کسٹمر جب ایسا کام دے کے خوش ہوگا رشتہ داروں جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بھی کہے گا کہ اس کے پاس جا کے کام کروائیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پہلے بلیک گم لگی ہوئی تھی گلو لگی ہوئی تھی اب میں نے وائٹ گلو لگائی ہے اب پہلے بلیک کسی نے اس لیے لگائی تھی تاکہ لائٹیں سائیڈ سے باہر نہ جائیں اب میں یہ جو LCD ہے اس کی بیک پر لگا ہوا ہے اس کو ریموف کر دیتا ہوں اور یہ آپ کو میں لگا کے دکھاؤں گا وائٹ کے اگر اچھے سے آپ نے LCD صحیح سے فٹنگ کی ہو تو وائٹ گلو لگانے کے بعد بھی باہر لائٹیں نہیں جاتی ٹھیک ہو گیا اب یہ دوستو فنگر پرنٹ آپ نے اس کا یاد سے اپنی جگہ پر اس کو فکس کرنا ہے کیونکہ بعد میں ہو سکتا ہے یہ نیچے بیٹھ جائے تو اس وجہ سے پہلے سے لگا لینا ہے اور اس کے بعد دوستو LCD کی فلیکس بھی آپ نے صحیح سے لگانی ہے اس کا جیک پرانے زمانے والا ہے جو پہلے پہلے کیوب کے موبائل آتے تھے ان کے جیک اس طرح ہوتے تھے اب تو بڑے آسان جیک ہو گئے ہیں لیکن یہ مٹرولان والوں نے ابھی بھی وہی پرانے جیک رکھے ہوئے ہیں تو یہ LCD ہم نے ساری اپنی جگہ پہ اس کی فکس کر دیئے لیکن میں یہ آن کر کے ایک دفعہ اس لئے چیک کر رہا ہوں دوستو تاکہ فٹنگ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے LCD ڈسپلی نہ دے تو اس وجہ سے ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہے اور یہاں پہ ایک چیز میں بھول گیا ہوں دوستو یہ جو تارچ ہوتی ہے اس کا جو شیشہ ہے یہ بھی لگانا تھا یہ آپ نے اگر اس موڈل کا لگا رہے ہیں تو پہلے سے لگا لینا ہے میری طرح آپ نے بھول نہیں جانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی شیشہ ہم نے نکال لیا ہے تو اس کو ایٹیوزر کی مدد سے لگا دیتے ہیں واپس یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں گم بھی لگانی پڑے گی اس شیشہ کی اوپر تاکہ یہ اس سکرین کے ساتھ چپک جائے اور پھر تارچ میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اب دیکھیں گم کتنی سی لگی ہے تھوڑی سی گم لگی ہے اور یہ کتنا اچھا کام ہو جائے گا تو یہ اتنی تھوڑی تھوڑی کنجوسی لوگ کر کے اپنا ٹائم تو کتنے سیکنڈ بچا لیں گے اس پہ میرے خیال میں تو کوئی تیس سیکنڈ بھی نہیں لگے اور یہ ہم نے شیشہ لگا دیئے کچھ لوگ ویسی رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ ہلتا رہتا ہے اندر اب دوستو مکمل پراپر اس کی ہم نے فٹنگ کرنی ہے تاکہ کوئی بندہ یہ پیچان نہ سکے کہ کسی کے ہاتھ کی فٹنگ ہوئی ہے یا کسی کمپنی کی مشین کی فٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے دوستو ہمارے باس ربر ہوتے ہیں تو ہم ربر کا استعمال کریں گے اس کی اوپر لگا دیں گے ربر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ فلیکسیبل ہوتا ہے وہ زیادہ دباؤ نہیں دیتا سکرین یعنی اس کے ساتھ ٹوٹتی نہیں ہے تو وہ نسوار والے نہیں ربر لینے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو تین دفعہ فولڈنگ کیا ہے تو یہ ٹوٹا نہیں ہے تو جو نسوار والے ربر ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ پہلی یا دوسری دفعے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس لئے یہ تین چار سو رپے کا یا پانچ سو رپے کا ایک پیکٹ ملتا ہے ربر والا وہ آپ لے لیں اچھے ربر لیں اور ان کے ساتھ آپ اس پینل کو لگا سکتے ہیں تو یہ اب تقریباً دو تین گھنٹے کے لئے یہاں پہ اب بھی رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے خوشک ہو جائے تو اس طرح دوستو اگر آپ بھی پینل لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے لگا لیں اور اگر کسی موبائل کا آپ کو پینل چاہیے تو نیچے کومنٹ کریں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیسے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات ملتے ہیں